سب سے اچھا پڑھنا قرآن کا پڑھنا سب سے اچھا سننا قرآن کا سننا قرآن کا پڑھنا سوا قرآن کا دیکھنے سوا قرآن کا دیکھنا ایک ایک حرف پہ رسنے کیا ملتی ہیں اللہ اور بندے کے درمیان جو چیز معصوم ترین خطا ساتا ہے ہر طرح استفاق چیز ہے مخلوق ہی نہیں ہے خالق اور مخلوق کے درمیان مخلوق نہ ہو اگر اگر کوئی چیز ہے تو قرآن خالق اور مخلوق کے درمیان ہے لیکن مخلوق نہیں ہے قرآن مخلوق نہیں ہے قرآن اللہ کا کلام ہے یہ کاغذ یہ گتہ یہ روشنہ یہ تحریر یہ تو مخلوق ہے لیکن اس کے اندر جو وہی ہے نا وہ اللہ کا کلام ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان قرآن بھی ہے اور صاحب قرآن بھی ہیں صاحب قرآن پہلے ہیں کہ قرآن پہلے ہیں مشکل یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں قرآن قرآن میں دکھا دو یہ بات قرآن میں دکھا دو قرآن میں دکھا دو اے بھئی اللہ نے قرآن بعد میں دکھایا ہے صاحب قرآن کو پہلے میں دکھایا ہے قرآن میں دکھا دو تم کیا دیکھو گے ہم کیا دکھائیں گے اور دیکھ کے بھی کیا تم سمجھو گے پہلے روشنی پھر کتاب پہلے نور پھر کتاب پہلے کتاب نہیں پہلے روشنی پھر کتاب پہلے نور پھر کتاب پہلے حضور تک تو پہنچو اور ان سے پہنچو اور اب ان تک نہیں پہنچ سکتے تو ان کی معافت رکھنے والوں سے اللہ اکبر تسلسل اگر نہیں ہوگا جس طرح آپ کی اپنی ولادت ہے آپ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تو ایک ربت ہے تناسل و تبلد کا جس کی وجہ سے اصطاب دنیا میں موجود آپ میں سے کوئی آسمان سے نہیں ٹپکا ہے آپ سب ایک تسلسل اور تسلسل سے آدم السلام سے آپ کا سلسلہ ملتا ہے اور آپ کی آپ کی رسل انشاءاللہ چلے گی اسی طرح معلومات تبھی تسلسل ہیں ایک غیر محسوس تسلسل ہے ایک ہدایت کا تسلسل ہے وہ ہدایت پائے بغیر آپ ہدایت پالیں گے یہ کیسے دمان کیا محفل میں آئے چلے گئے اللہ حبت جب تک چاہ جی چاہا خون دیر بیٹھے اور سب یہ تسرور ملا کلام پڑھ لیا منظوم اٹھے دوست اٹھایا چلے گئے ان کو یہ بتا نہیں کہ کیا باتیں ہونے والی ہیں میں اپنے خطابت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں نے تو پھول بھی اس لیے اتا رہا ہے آپ کو پہنے نہیں اتا رہا مجھے شرم آتی ہے کہ کچھ نصیحت کی باتیں اس حالت میں کروں کہ میں پھولوں سے اڑھے پھول پہن کے پھول پہن کے بیٹھے ہیں اللہ اندر کاٹے چھو رہے ہیں اللہ اکبر اوپر پھول پہنے بیٹھے ہیں تو باتیں نصیحتی کرنی ہیں جو قرآن سنا گیا کیا کیا اس میں نصیحت کی اللہ تعالی سنت الرحضاب کی جو آیات علاوہ ہوئی انہیں سے جو کچھ اپنائی آیات دیتے ہیں وہ تمہیں اکثر شادی بیعہ کے موقع پر اور جہاں کئی نصیحت کی بات کرنی ہوتی ہے تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو نکاح کا خطبہ توجہ سے سنا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیات منتخب کی ہیں نکاح کے موقع پر اس میں ساری آیات تقریباً اس میں ایک لفظ لیلتا ہے اتقو اتقو درو یا ایمان والو اللہ سے درو اور سچ بولو سچ ہی نہیں بولو قولن سجیدہ کے معنی ہوتے ہیں ٹھیک بولو ٹھیک بولو مانا یہ ہے کہ صحیح بات صحیح موقع پر صحیح طریقے سے کرنے سے صحیح ہوتی ہے ٹھیک بات صحیح بات صحیح طریقے سے صحیح وقت پر کہنے سے صحیح ہوتی ہے اگر آپ صحیح بات غلط وقت پر کہہ دیں گے تو شاید اس کا پسطر نہ ہو یا غلط طریقے سے کہہ دیں گے اگر ساس نے بہو سے کہا یہ پلیٹ تم نے رکھی ہے اس نے نہیں رکھی تو وہ سچ بول دیں میں نے نہیں رکھی لیکن اگر وہ یہ کہہ دیں اممہ میں ہٹا دیتی ہوں تو بات کچھ اور ہو جاتا اسی طرح آپ حضرات اپنی زندگی میں ہبا آپ سے کوئی بات کہی جائے تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جیسا سوال ہے ویسا جواب ہے اور ایک اس بات کو کسی اور طریقے سے بھی کہا جاتا ہے تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو معلوم ہے کیا ہوں